فرنس آج کی ویڈیو کافی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آدھار لنکنگ آدھار سیڈنگ یا پھر ڈی بی ٹی این پی سی آئی میپنگ یا ای پی ای سرویس ان سب کو لے کر جو بھی کنفیوزن جو بھی ڈاؤٹ آپ کے من میں چل رہا ہے وہ سب کچھ کلیر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اسی طریقے سے آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ کے بیچ کیا ڈیفرنس ہے وہ اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں یا پھر ڈیفرنس ہے ہی نہیں وہ سب کچھ اسی ویڈیو کے اندر کلیر کرنے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ کے بارے میں کہ اس کے درمیان کیا فرق ہے کوئی ڈفرنس ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو کیا کیا ڈفرنسز ہے تو آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی آپ کوئی خاتہ کھولاتے ہو تو اس کے اندر آپ کو دو نمبر دیکھنے کو ملتا ہے ایک سی آئی ایف نمبر اور ایک اکاؤنٹ نمبر اسی طریقے سے آن لائن جب آدھار لنکنگ کرتے ہو اوٹی بی کے مادیم سے یا آدھار سیڈنگ کرتے ہو تو اس کے لئے بھی اپشن الگ الگ آتا ہے تو یہ چیز آپ کو کلیر کرنا پڑے گا کہ آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ بلکل الگ الگ ہے اگرچہ کبھی کبھی آپ کو آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ ایک جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ شاید ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آدھار لنکنگ اور آدھار سیڈنگ دونوں الگ الگ چیز ہے جیسا کہ ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک cif نمبر ہوتا ہے اور ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے تو جو آدھار لنکنگ ہے وہ cif لیول پر ہوتا ہے اور آدھار سیڈنگ جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ لیول پر ہوتا ہے cif کا مطلب ہوتا ہے کسٹمر انفرمیشن فائل آپ کے cif نمبر سے آپ کا پورا ڈیٹا لیا جا سکتا ہے کیونکہ kyc جو ہوتا ہے وہ cif لیول پر ہوتا ہے اور kyc کے اندر جو ڈوکیمنٹ آپ جمع کرتے ہو وہ آدھار کارڈ یا پین کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی ویکتگر جانکاری ہوتی ہے تو یہ cif لیول پر ہوتا ہے لیکن آدھار سیڈنگ ایسا نہیں ہے آدھار سیڈنگ آپ کے اکاؤنٹ لیول پر ہوتا ہے ابھی بھی آپ کو زیادہ کلیر نہیں ہوا ہوگا تو میں آپ کو دوسرے طریقے سے بلکل آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آدھار لنکنگ ٹو بینک یعنی آدھار کو بینک سے جوڑنا تو آدھار لنکنگ کے اندر اگر آپ کے پاس multiple account ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 10 ہے تو سبھی بینکوں کے اندر اپنے آدھار کو آپ لنک کر سکتے ہو جوڑ سکتے ہو لیکن آدھار سیڈنگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا جو بینک ہے وہ آدھار سے سیڈڈ ہوتا ہے یعنی آپ الٹا سمجھ لو آدھار کو بینک سے لنک کرنا یہ آدھار لنکنگ ہے اور بینک کو آدھار سے لنک کرنا یہ آدھار سیڈنگ ہے تو جب بھی آپ اپنے بینک کو آدھار کے ساتھ سیڈڈ کرتے ہو تو کسی ایک account کے ساتھ آپ کر سکتے ہو multiple account کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو لیکن جب بھی آدھار کو بینک کے ساتھ لنک کرنا ہو تو آپ کے پاس جتنے بھی accounts ہیں multiple account کے اندر آپ اپنے ادھار کو لنک کر سکتے ہو تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ادھار لنکنگ جو ہے CiF level پر ہوتا ہے اور multiple account کے اندر آپ کر سکتے ہو اور جو ادھار seeding ہے وہ account level پر ہوتا ہے جو کسی ایک بینک کے اندر ہوتا ہے جب ادھار آپ کے بینک سے جڑے گا تو وہ ادھار linking ہو جائے گا اور جب بینک ادھار سے جڑے گا تو وہ seeding ہو جائے گا تو اب آپ کو ادھار لنکنگ اور seeding بلکل کلیئر ہو گیا ہوگا تو اب بات کرتے ہیں ای پی ای سرویس یا ان پی سی آئی میپنگ ڈی بی ٹی سرویس کیا ہوتا ہے تو یہ تینوں آدھار لنکنگ اور سیڈنگ سے جڑی ہوئی بات ہے جب یہ دو چیز آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اس کو سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا تو یہ جو ان پی سی آئی میپنگ ہے یا ڈی بی ٹی سرویس ہے ڈی بی ٹی یعنی ڈیریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر یہ آدھار سیڈنگ کے اندر آتا ہے جب بھی آپ اپنے بینک کو آدھار کے ساتھ سیڈ کر لیتے ہو بینک کو آدھار سے جوڑ لیتے ہو تو جو بھی سب سیڈی گیس کا پیسہ ہو یا سرکاری پیسہ ہو یا اسکولورشپ کا پیسہ ہو وہ آپ کے اس بینک کے اندر آتا ہے جو بینک آپ کے آدھار سے سیڈڈ ہوتا ہے تو مطلب تین نام ہو گئے اس کے آدھار سیڈنگ یا نپی سی آئی میپنگ یا ڈی بیٹی سرویس یہ تینوں ایک ہی بات ہے لیکن اے ای پی ای سرویس یعنی آدھار ای پیمنٹ سرویس جہاں پر آپ فنگر لگا کر پیسہ نکال تو اپنے اکاؤنٹ سے یہ لنکنگ کے اندر آتا ہے یہ اے ای پی ای سرویس آپ تبھی استعمال کر سکتے ہو جب آپ کا آدھار بینک کے ساتھ لنک ہو اگر آپ کا آدھار بینک کے ساتھ لنک نہیں ہے تو آپ اے ای پی ای سرویس استعمال نہیں کر سکتے ہو اب آپ کے ذہن میں ایک اور کنفیوزن چل رہا ہوگا کہ جب بھی ہم اپنا اکاؤنٹ کھولاتے ہیں تو وہاں پر اپنے آدھار کارڈ کے مادھیم سے یا پین کارڈ کے مادھیم سے اکاؤنٹ کھولاتے ہیں تو پھر اسی وقت ہمارا آدھار اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہوگا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب آپ چاہوگے کہ آپ کا آدھار آپ کے آدھار کے ساتھ لنک کیا جائے تب ہی آپ کا آدھار آپ کے آدھار کے ساتھ لنک ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے آپ کا آدھار جو کھولا جاتا ہے وہ آپ کی identity اور address proof کیلئے آپ کا آدھار کارڈ لیا جاتا ہے نہ کہ آدھار کو بینک کے ساتھ لنک کرنے کے لئے اگر آپ لنک کراتے ہو اے پی اے سرویس لینے کے لئے تو وہ آپ کو جا کر کے کرانا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنی کی وائیسی کرانی پڑتی ہے جس میں آپ کا فنگر لیا جائے گا یا ہو سکتا ہے موبائل پر OTP آئے گا جو آدھار سے رجسٹرڈ ہوگا پھر آپ کا فوٹو لیا جائے گا یعنی پوری KYC کی جائے گی تب آپ کا جو آدھار ہے وہ بینک کے ساتھ لنک ہوتا ہے آپ اکاؤنٹ کھلانے جاتے ہو فارم بھر کر کے جمع کر دیتے ہو تو اس وقت لنک نہیں ہوتا ہے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ آپ ابھی کھولیے اور KYC بھی کریے آدھار کو لنک کریے بینک کے ساتھ تب آپ کا جو ہے بینک کے ساتھ آدھار لنک ہوتا ہے اسی طریقے سے اے پیس سرویس یعنی فنگر پرینٹ کے طور آپ اپنے پیسہ کو نکالنا چاہتے ہو آدھار کے مادیم سے تو اس کے لیے دو چیزوں کا آپ کو دھیان لکھنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہی کہ آپ کا آدھار بینک کے ساتھ لنک ہونا چاہیے اور دوسری چیز آپ کے خاتے میں اے پیس سرویس انیبل ہونا چاہیے اگر اے پیس سرویس آپ کے اکاؤنٹ میں انیبل نہیں ہے تو آدھار بینک کے ساتھ لنک ہے پھر بھی آپ کا جو ہے اے پیس سرویس کام نہیں کرے گا یہی کاران ہوتا ہے کہ جب بھی آپ فنگر پرینٹ کے طور پیسہ نکلوانے کیلئے جاتے ہو آدھار کے مادیم سے تو کبھی کبھی ایرر آ جاتا ہے اور آپ کا پیسہ نہیں نکلتا ہے اس میں دو کارانوں میں سے کوئی ایک کاران ہو سکتا ہے یا تو آپ کا آدھاری بینک کے ساتھ لنک نہیں ہوگا یا پھر لنک ہوگا لیکن اے پیس سرویس آپ کا انیبل نہیں ہوگا تو اب آپ کو شاید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آدھار لنکنگ اور آدھار سیڑنگ کے درمیان کیا فرق ہے اے پیس سرویس کیا ہوتا ہے وہ کب کب ہم یوز کر سکتے ہیں جو بھی ایرر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے اسی طریقے سے ان پی سی آئی میپنگ یا ڈی بی ٹی کیا ہوتا ہے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے بینک کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کا جو بھی بینک ہے وہ یہ سرویس آن لائن آویلیبل کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے کچھ بینکوں کے اندر آویلیبل ہوتا ہے کچھ بینکوں کے اندر نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی سبسیڈی یا سرکاری پیسہ لینا ہو کسان کا پیسہ ہو ٹوائلٹ کا پیسہ ہو سکولرشپ کا پیسہ ہو گیس کا پیسہ ہو تو اس کے لیے آدھار سیڈنگ یعنی NPCI Mapping DBT Service لینا پڑتا ہے تو یہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہو اور یہ بھی depend کرتا ہے آپ کے بینک کے اوپر کی جو بھی کھاتا آپ کے پاس ہے اس کے اندر آن لائن اس کی سرویس ہے یا نہیں ہے ویسے یہ ساری سرویس آپ لے سکتے ہو آف لائن بینک وزیٹ کر کے فارم بھر کر کے لیکن اگر آپ آن لائن اپنے AAPS Service کو انیبل کرنا چاہتے ہو یا آدھار لنک کرنا چاہتے ہو تو ان سب کی ویڈیو کی لنک description میں آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ کس بینک میں یہ سمیدہ available ہے کس بینک میں نہیں ہے اگر اس میں سے آپ کا بینک آ جاتا ہے تو گھر بیٹھے آپ یہ ساری سرویس انیبل کر پاؤ گے I hope آپ کو صحیح طریقے سے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا جتنے بھی confusion آپ کے مند میں چل لہتے وہ سب clear ہو گیا ہوگا تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی I hope آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے ملتے ہیں پھر اسے ایک نئی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے